ناول جانے تمنہ کی کش نمبر دین ایزل شاہ اس کی سفائی دینے پہ کوئی بھی ریاکشن دیئے بغیر اپنے ریجشٹر پہ جو کہ یہ صاحب کا غلص سوال لکھتے رہی اوزی چائے بنا دو یار کازم شاہ اس کے ہاتھ سے پینٹ پکڑتا فرمیشی انداز میں بولا تھا چائے بھی نہیں ہوتی ہے تو اوزی یاد آجاتی ہے او نو ایزل شاہ مدم آواز میں بڑھ بڑھائی ہوئی اپنی دوسرا پینٹ نکالتی پھر سے اپنے کام لکھنے میں بیاد مصفوف ہو چکی تھی کازم شاہ نے اس کی بربرار سنتے ہوئے واو کے انداز میں اپنا ایبروج کاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا اوکے تم تو بڑھائی میں مصروف نظر آ رہی ہو ایسا کرتا ہوں آج اپنی کسی دوسری کزن کے ہاتھ کی چائے کا زیکر ٹیسٹ کرتا ہوں ویسے بھی تمہاری اس پیٹ پھار چائے کی ایک گونٹ نے ابھی تک میرا میدہ خر زخمی کیا ہوا ہے کازم شاہ سے خموشی سے کچھ پر جوئی کیوٹ سی بربرارٹے کرتا دیکھتا رہو پھر اسی کی اگنورنس پر وہ اپنے کندے اچھکا کر اسے محاطب ہوتا ایزل شاہ کو اندر تک آگ لگا چکا تھا ٹھیک ہے جو دل میں آئے وہ کریں مجھے کیوں بتا رہے ہیں ایزل شاہ غصے سے بڑھ بڑھتی وہی اپنے تیز تیز اپنا پینٹ چلاتی بقاعدہ پیچ پھار رہی تھی وہ غصے میں اپنے بھائیوں پہ تھی نراز کی غصہ تو جیسے بین بلائے ممانوں کی طرح ان کے ناک پہ بیٹھا ہوتا تھا اس کے جالس ہونے کے انداز پہ اس کی چھوٹی سی ناک کو سرخ ہوتا دیکھ کہ کازم شاہ نے بہ مشکل اپنا کیا کا ضبط کیا تھا مجھے تم تو ابھی سے میری کزن سے جالس ہو رہی ہے جب میری بیوی آجائے گی تب تم کیا کرو گی کازم شاہ اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنے پوروں پر دباتا کہکہ لگاتے ہو بولا تھا اس کی اس بات پر عزل شاہ کا رنگ فک ہوا تھا اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے اس کی ہیزل گولڈن آنکھوں میں دیکھا تھا اچھا تو کیا آپ میری شوہ سے جیلس نہیں ہوں گے عزل شاہ نے کچھ دیر اسی خموشری سے دیکھنے کے بھائی یوں سوال داغ دیا عزل شاہ اپنے آنسوں پر وہ مشکل بند بندے ہوئے تھی لو بھلا میں کیوں گا جیلس میں تو دوا کروں گا میری اوزی جہاں رہے جس کے ساتھ پی رہے میں شاہ خوش رہے کازم شاہ اس کی بات پر نفی میں سالحلہ تامان برے لہجے میں بولا تھا اس کے جواب پر عزل شاہ نے اسے دندلی نگاؤں سے دیکھا تھا خلق میں آنسوں کا گولہ ساٹکا تھا کیا ہوا اوزی اس کی نیلی آنکھوں میں نمی دیکھتے ہوئے کازم شاہ نے بے ساختہ استفار کیا تھا کچھ نہیں شاہ جی بس آپ سب سے دور جانے کا سوچتے عزل شاہ اپنی تکلیف کو جھوٹ بول کے چھپاتی اپنا جملہ دورا چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر چکے تھے وہ اس کے بجزبات کیوں نہیں سمتا تھا اس کے آنکھوں میں اپنے لئے محبت کی ٹھاٹے مارتا سمندر سے کیوں اتنا غافل تھا وہ کیوں نہیں جانتا تھا سامنے بیٹھی اس کی اوزی اس کے عشق میں گفتار ہو چکے وہ کیوں نہیں سمتا تھا وہ اپنے شاہ جی کو کسی اس کے ساتھ نہیں باندھ سکتی اپنی محبت میں شراکتہ داری برداشت نہیں ہے عزل شاہ زید کی انتعا پر سوچتی بری طرح رو پڑی ایک تو میری اوزی دنیا جان کے اموشنل بندی ہے ابھی تو تم سے میری شادی کے ہاتھ رسم کرتے ہوئے مجھ سے پیسے وصول لنے ہیں تمہیں اتنا جلدی کون بیار ہے کہ اس کی یہ بلاتے الفاظ اس کی اوزی شاہ کو تکلیف دے رہے ہیں اوزی سے مسلسل روتا دیکھا قاظم شاہ نے ذرا سختی سے اسے بکارا تھا جس پہ شاہ نے یہ ہوش میں آتے ہوئے تیزی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ملامت کی تھی کیسے اس کمزور لمحے کی زد میں آنکے قاظم شاہ کے سامنے اپنے جذبات ایان کرتی یوں کرو رہی تھی صد شکر اس نے اسے سامنے اپنے جذبات کا اظہر نہیں کیا تھا نہیں تو وہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچتا چلیں آپ کو چاہے بنا کے دوں خبردار جو آپ نے آج کے بعد مجھے یوں انگنور کیا ازل شاہ اپنے آنسو پر بند باندھ گیا اس کے گندے سے اپنا سار ہٹاتی دم کی سر لبریز لاجے میں بولی تھی جس پہ قاظم شاہ نے فرما مداری سے مسکراتے ہوئے ہاں میں سار ہلایا تھا ازل شاہ کو صرف چاہے ہی تو بنانی آتی تھی جو اس نے خاص قاظم شاہ کے لئے سیکھی تھی کیونکہ وہ جائے کا بہت شکین تھا وہ دونوں مسکراتے ہوئے کچن کی طرح باٹھ چکے تھے یہ جانے بغیر کہ بہت سی تکلیفیں اور ازمیشیں ان کی منتظر ہیں مزید ایک مشن میں کامیابی کی بہت بہت شکریہ میجر شاہ ارجنسی کے سربراہ نے اپنے سامنے کھڑے لمبے چوڑے وجود کے مبارک بات پیش کی تھی جو مشن میں اپنی جان لگاتا تھا شکریہ سار وہ جوابن سنجید کی سے بولا تھا اس کے فوجی کٹ سلکی بال اور چہرے کی سنجید کی اسے دلچسپ بنا رہی تھی شکریہ سار وہ جوابن سنجید کی سے بولا تھا اس کے فوجی کٹ سلکی بال اور چہرے کی سنجید کی اسے بہت دلکش بنا رہی تھی تمہارے اگلے مشن میں تمہارا کام ایک جنسوس کے طور پر ہوگا میجر مجھے امید ہے تم اس سے بھی مجھے مایوس نہیں کرو گے سارا آپ کی مس انڈرسرینڈنگ ہو رہی ہے میرا گلہ امیشن احسن ملک کو موت دینا ہے میجر شاہ ان کے بات سنتے ہیں اپنے ماتھے پر شکلوں کا جالی ہے بہت سنجیدی سے گویا ہوا تھا مجھے کسی قسم کی مس انڈرسرینڈنگ نہیں ہو رہی میجر شاہ تم ابھی احسن ملک والے میشن پر کام نہیں کر سکتے ابھی بہت سے رازوں سے پردہ ہٹانا باقی ہے اگر ہم جسمات میں آکے احسن ملک کو قتل کر دیں گے تو وہ راز ساری زندگی راز رہ جائیں گے میں کچھ دوسرے ایجنٹس کو احسن ملک والا میشن سوپ چکا ہوں ویٹ ویٹ سر آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس میشن سے کمیابی حاصل کرتے ہیں احسن ملک کو قتل کر کے اس کا کام تمام کر دوں گا جس نے نہ جانے میرے ملک کی کتنے لڑکیوں کو بھی عبرو کیا اتنے لوگوں کو گروں کو جاڑتے ان کے سر برا نوجوانوں کو قتل کر کے آخر کیسے اتنی آسانی سے الیکشن پہ کھڑا ہوتا تمام لوگوں کے میں نہ سمیٹ سکتا ہے میجر شاہ غصے سے اپنے بورے فوجی کٹ پالوں میں ہاتھ پھیرتے غرایا تھا جس پہ سامنے کھڑے لفٹی لینڈ کمانڈر نے اسے غصے سے گورا تھا ٹھیک ہے میجر شاہ تم فرض کرو میں تمہاری بات مان کر تمہیں اس میشن پہ لگا دیتا ہوں اور تم صدا کی جذباتی انسان احسن ملک کا قتل بھی کر دیتے ہو لیکن کسی کو پتا چلے گا کہ احسن ملک کو قتل ان کے جرائم کے پیش نظر کی ہے آخر میں عوام برا کس کو بنائے گی فوج کو جوش کے بجائے ہوش کے اسے کام لو جب تک دوسرے ایجنٹ اس میشن کے مطلق ساری معلومات اگٹھی نہیں کر لیتے تم اس میشن کا حصہ نہیں بن سکتے ختمیان داز میں بول لیتے میں اسی میشن پہ کام کروں گا سار کیونکہ میں اپنا مائنڈ بنا چکا ہوں آپ چاہتے ہیں ابھی احسن ملک کا قتل نہ کیا جائے تو ٹھیک ہے میں ابھی اس کا قتل نہیں کروں گا علاقے کا شہریہ میں اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اس میشن پہ خود خفیہ جن کے طور پر تمام انفرمیشن اگٹھی کرنا چاہتا ہوں اور میں کروں گا میجر شاہ اپنے آنکھوں میں بہت سرخی لیتے زید انداز میں گویا ہوا تھا اور اسے یہ زید سوٹ بھی کرتی تھی آخر کو ان کے ادارے کا سب سے کابل منیجر تھا وہ وہ نہ جانے ان سے اجازت لے رہا تھا یا انہیں اپنے فیصلے سے اگاہ کر رہا تھا لیپٹ لیرینڈ کمانڈر نے اس کے سنجیدہ تاثر سے لبریز خوبصورت مردانہ نقوش کو دیکھتے ہوئے تاثر سے سوچا تھا آر آئیٹ منیجر شاہ میں تمہاری بات مانتا ہوں تم اس میشن پہ فیلحال ایجنٹ کے طور پر کام کرو گے لیکن بدلے میں مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے اور ہو یہ کہ تم اپنے جذبات میں آ کے میرے آرڈر کے بغیر ایسن ملک کا قتل نہیں کرو گے بولو منظور ہے کمانڈر ڈیل کرنے والے انداز میں اپنے کندے اچکا کے گویا ہوئے تھے ان کی اس ڈیل پہ منیجر شاہ ان کی طرف دیکھ کر رہا گیا وہ میشن کی طرح اس کے دماغ میں گس کے اس کی سوچ کا پتہ لگا چکے تھے منیجر شاہ نے گسے سے اپنے مٹھیاں پھینٹے اپنے نچلا نابی لب زور سے دانتوں میں لے کر دپایا تھا اگر وہ ان کے آرڈر کا انتظار کرے گا تو یقیناً بڑا ہو جائے لیکن اسے ایسن ملک کو مارنے کا آرڈر نہیں ملے گا اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو میجر شاہ کمانڈر اس کے تحصرات پر اپنے مسکرات ضبط کرتے ہوئے کراختلہ جم گویا ہوتے جس میں میجر شاہ نے ان کے طرف شکوہ گنا نگاہوں سے دیکھا تھا سر میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے آرڈر کے بغیر اس کتے ایسن ملک کا قتل نہیں کروں گا وہ بے زاری اور غصے کے ملے جلے تحصرات لیے ایک اکلاس جباتے گویا ہوا تھا گوڈ لک میجر شاہ مجھے تم سے اسی سمنداری کی امید تھی اس میشن پر تمہاری بہت توجہ درکار ہے میجر شاہ مجھے تم سے بہت سی امید دیں اور کبھی مسکرہ بھی لیا کرو مسکرانہ صد کر جاری ہے کمانڈر اس کی آنکھوں میں میشن کے ذرا غام کی تحریر دیکھتے ہوئے سنجیدہ مزاج لاجے میں بولے تھے سر میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا میجر شاہ زب دستی مسکرانے کی کوشش کرتا متوازن لاجے میں بولا تھا کچھ غصہ و زید بھی کام کر لو تمہیں یقیناً آج ہی جی کہ عدے پہ بھی فائز کر دیا جائے میجر شاہ آپ کے بار اس کے غصے پہ گیرہ تانس کیا ہوا تھا حیرت کے بات ہے سر آج ایک فوجی ہوتے ہوئے بھی نہ آپ نے اتنا غصہ کی اور نہ آپ میں اتنی زد ہے پھر بھی آپ پچھلے تین سالوں سے چیف کے بجائے لپٹی لینڈ کمانڈر کے عدے پر بھی فائز ہیں میجر شاہ نے ان کے تنزیہ اپنا نچلا لب کاٹتے جوابی کروائی کی تھی میجر کمانڈر اس کے تنزیہ غصے سے ٹیبل پہ ہاتھ مارتے غرائے تھے جس پہ وہ اپنی آنکھیں ٹھپٹو پاتا سوری شخصار بولتا اپنے سلوٹ کر کے یہ جا ہو جا اس کے جانے کے بعد کمانڈر اپنا سار جڑکتے ہوئے مسکرائے تھے انہوں نے آج پہلی بارے سے بچوں کی طرح آنکھیں ٹھپٹو ماتے والی حرکت دیکھی تو ایسا کرتے وہ کافی پیارا لگ رہا تھا ایان شاہ بیٹ کے گرون سے ٹیک لگائے سٹگٹ کے گہرے گہرے کش بڑھے تھے غیر دماغی سے اپنے لسی ڈی پہ جلدی ڈاکومنٹری فلم دیکھ رہا تھا آنکھوں کے پردوں میں بار بار شکوا کنا کر سٹل گری آنکھیں گلے رہا رہی تھے آخر وہ کیوں مجھ سے شکوا کرتی ہے وہ ہوتی کون ہے مجھ سے شکوا کرنے والی کسی دن اس کی یہی خوبصورت آنکھوں میں اپنی انگلیوں سے نوچ ڈالوں گا وہ چانک سے بیٹ سے کھڑا ہوتا سرگٹ کے غصے سے زمین پہ پھینکتا چیخہ تھا ایان شاہ غصے سے اپنی بلیک ٹی شٹ اتارتے ہوئے اپنے کمرے کی ٹیرس کی طرف بڑھا تھا ایان شاہ نے اپنے ریلنگ پہ اپنے ہاں ٹکا ہی تھے جب اس کی نظر کا مرکز انیکسی کے چھت بنا تھا جہاں بظاہر تو کوئی لائٹ نہیں جار رہی تھی لیکن شاہ حویلی کی پورچ میں لگی بڑی بڑی لائٹ سے اس چھت تک روشنی پچانے کا سباب بن رہی تھی وہ دسمبر کے سردی میں انیکسی کے چھت کے زمین پہ بیٹھی نہ جانے کس پات پہ ماتم گدھا تھی ایان شاہ کو یاد آیا تھا جب اس نے اپنے چکراتے سر کے وجہ سے اس کا کندہ اپنے نازک ہاتھوں سے تھاماتا تو اس کے ہاتھ کافی گرم تھے اسے شاید نہیں یقیناً بہت تیز بخار تھا وہ اس پہ تسادن شاہ بی بی کا باری تھپڑ رقیناً اس کی رئی سے جان بھی نکال چکا تھا وہ اپنے گھنٹوں گھٹنوں کو سینے سے لگا کہ ان پہ اپنا ساتھ ڈکائی ہوئے ہزاروں کتار ہو رہی تھی انیکسی کے چھت پہ بلکل چھوٹے چھوٹے سی دیواریں تھی وہ اپنے دیو پورے وجود کچادر سے لپیٹے بار بار اپنی کرسٹل گرے آنکھوں کو رگڑ کے صاف کر دی اور پھر سیاں سو بہانے لگتی وہ جب سے پیدا ہوئی تھی تب سے اس کی حویلی کے انیکسی میں مکیام پذیر تھی تقریباً ساڑھے سترہ سال سے لیکن آیان سا نے آج تک اس سراپے کو چادر کے بغیر نہیں دیکھا تھا باپ تھا تو وہ بھی بیٹی کے حسن کو چھپائے رکھتا تو بیٹی تھی تو اس سے دو ہاتھ آگے تھی جو ہر وقت پردے میں رہتی تھی لیکن نجانے اس کی حویلی میں نقاب کیسے اتار لیتی تھی آیان شاہ کی سمجھ سے باہر تھا وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے لاشوری طور پر اسے روتا دیکھ رہا تھا وہ اتنے آنسو کاؤں سے لاری تھی آیان صاحب یہ ساختہ سوچنے پر مجبور تھا رات کے دو بجرے تھے ٹھنڈی ہوایں چار رہی تھی لیکن اس کی چادر اس کے وجود سے ٹس مس نہیں ہوئی تھی نجانے کیوں اس کے وجود کو ایک نظر دیکھ رہی کہ خواہش چاہ گئی تھی آیان شاہ کے دل میں اور پھر ہی ایک پال اپنی خواہش پر حیران ہوتا خود پہ لانت بیٹا اپنے کمرے میں جا چکا تھا شاہ حویلی میں رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا حویلی کے تمام مکین ڈائنی ٹیبل پر موجود تھے آج قازم شاہ کا کام بھی جلدی ختم ہو چکا تھا اس نے اوزی شاہ کو آج کہیں بہر گھومانے کے لیے لے کے جانا تھا اسی لیے وہ جلدی حویلی آ چکا تھا آج ٹیبل پر کھانا گلالی کی بجائے زرتاج بھی ایک گم ہیر آخری تھی گلالی آسوب اسے حویلی نہیں آئی تھی اس بات کو مصروف سا ایان شاہ بھی نوٹ کر چکا تھا وہ سب بھی کھانے میں مصروف تھے جب کالی شلوار کمیز میں مبلوز زیروز شاہ ڈائنی ٹیبل میں داخل ہو کے اسلام کرتا سب کو اپنی جگہ سہران کر چکا تھا وہ حویلی کا بایا تھا وہ سب نواقف تھے اس کے بارے بگم بی رواز پر مرحاشا کے درکنیں ساکت ہوئی تھی وہ اس کی طرف سے پشت کیے بیٹھی تھی دیل نے بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھنے کی تمنہ کی تھی زیروز کیا خوشگوار سرپرائز ہے ایان شاہ تیزی سے اپنی کرسے سے کھڑا ہوتا اپنے لادلے بھائی کی طرف پڑھا جس کی شکل واج میں ہنوں بعد دیکھ رہا تھا وہ سب اسے دیکھتے ہیں بیر بڑی مشکل سے حویلی آنا ہوا تیرا ایان کے بعد قاظم اس کے گلے ملتے اسے کہ سلکی بالوں کو ماتھے پر بکھیرتے سے پیار سے ڈپر آتا جس پہ وہ اداسی سے مسکرات دیا لالا آپ تو غیبی ہو گئے تھے یار نراز نرازہ ارزم شاہ بھی شکوا کرتے ہوئے اس کے گلے لگا تھا شاہ بی بھی تو اپنے پوتے کو مہینوں بعد دیکھتی ان کے صدقے واری جا رہی تھی اس کی سوگوار حالت دیکھ کر سب پرسکون تھے کیونکہ جس کی جدائی کے وجہ سے وہ سوگوار رہتا تھا آج اسی حویلی میں مجود تھی لالا ازل شاہ جو اسے دیکھتی ران سے اپنی نیلی آنکھیں پھیلا چکی تھی وہ بیرائی آواز میں اسے پکارتی تیجی سے اپنی کرسی سے اٹھتی اس کے سینے سے جا لگی تھی لالا کی جان زیروش شاہ نے پیار سے اس کا ماتا جمچ اسے اپنے ساتھ لگایا میں آپ سے نراز ہوں آپ نے میرا ایک فون بھی نہیں اٹھایا کتنی فون کیے تھے میں نے آپ کو ازل شاہ نراز کی سے اسے دور ہوتی روتے ہوئے بولی تھی میرا فون گم ہو گیا تھا لالا کے جان آئی ایم سوری زیروش شاہ اسے پھر سے پیار سے اپنے ساتھ لگاتا نرمی سے اسے منا رہا تھا جس پیس نے اپنی چھوٹی سی ناکھ سگوڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا میرے لالا تو دنیا جہاں کے غریب انسان ہے جو ایک فون نہیں خرید پائے وہ نرازگی سے مو پھلاتی بولی تھی ازل شاہ کی حاضر جوابی پیس ساب نے کہہ کا دبایا تھا سنگنل بھی نہیں تھے نا ناردن ایریا اس میں وہ اپنے جسار کھچاتے ہوئے ایک اور بھانہ کر چکا تھا جس پہ وہ کم آواز میں نرازگی سے سارک چٹکتی ہوئی تھی عادل شاہ بھی پوتے کو دیکھتے کافی خوش نظر آ رہے تھے اگر اسے دیکھ کر کوئی برہم تھا تو وہ حارون شاہ تھے جبکہ اس کی خصوص کلیوس کی تیز خشبو مرحا شاہ کے حواسوں پہ سوار ہو رہی تھی وہ ابھی بھی اس کی پسندیدہ خشبو لگاتا تھا مرحا شاہ کے لبوں پہ مسکرات دوڑی تھی جسے چھپانے کی کار سے اس نے اپنا چہرہ جکا آیا تھا اس کی آواز پہ اس کا دل دڑک دڑکا پاگل ہو رہا تھا مل گئی فرصت دوستوں سے یا ابھی بھی گھومنے پھرنے کی کسرت پاکی ہے حارون شاہ اس کی طرف پوسے سے دیکھتے ہوئے بولے تھے تقریباً پانچ ماہ بعد حویلی آیا تھا ابھی قصر رہتی ہے ان قریب ریحان خان کی شادی پہ پھر سو وواد کا چکر لگے گا وہ سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھا تھا انہیں اپنے ایک ہی جملے سے تپاہ کا رکھ چکا تھا انہیں زیر لگتا تھا اس کی جوابی کروائی کا یہ انداز جبکہ ذروہ شاہ کے انداز پہ سب نے اپنی مسکرات چھپائی تھی تو میں تمہاری دوست گود کیوں نہیں لے لیتے یوں مہینو بات اپنی گندی شکل کیوں دکھانے آ جاتے وہ سب کو حرون شاہ غصے سے گھرائے تھے بابا جان میری شکل پر سوالیاں نشان مت اٹھائے کیونکہ مجھے سب بولتے ہیں میری شکل سیم ٹو سیم میرے باپ سے ملتی ہے زیرو شاہ پٹنوں کے بال اند کی کرسی کے پاس پیٹھ کا اند کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کے سنجیدگی سے بولا پھر سے اند کا میٹر شارٹ کر چکا تھا اب کے بار کوئی بھی اپنا کیکہ روک نہیں پایا تھا نہ مراد گندی اولاد حرون شاہ اس کے چوڑے شانوں پر مکہ آ کرتے غصے سے گویا ہوئے تھے نہ مزاہ نہ سواد قاظم شاہ نے حرون شاہ کا جملہ سرگوشی میں مکمل کیا تھا لیکن اس کی سرگوشی تقریبا سب سن چکے تھے جس پہ سب کا پھر سے کیکہ گون جاتا زیرو شاہ اس پار جوابی کروائی کرنا بھول چکا تھا وہ بھول چکا تھا کسی بات سے اس کی ہم نے باپ کے ساتھ جڑپ ہو رہی ہے اگر جات تھی تو وہ چلترنگ ہنسی کی آواز جو ایک بار نہیں دو بار اس کے کانوں میں پڑی تھی زیرو شاہ کی ساکت ہوا تھا اس ہنسی پہ وہ اس ہنسی کی آواز لاکھوں میں پچان سکتا تھا ہمارا شاہ کی ہنسی تھی اس کی شہزادی کی زیرو شاہ کی ساکت آنکھوں کو دیکھتے وہ سب اچانک سے حیران ہوتے خموش ہوئے تھے زیرو شاہ کی نظر بے ساختہ ڈائن ٹیبل کی کرسیوں پہ بیٹھے تمام مکینوں پہ پڑی تھی جس میں ایک وہ ظالم بھی تھی جو اسی طرح نسکراتی ہوئی دیکھ رہی تھی آخر کار ہیجر کی گڑیاں ختم ہوئی زیرو شاہ کو چھ سالوں بعد دیدارے یار نصیب ہوا تھا وہ یہاں وہاں دیکھنا بھول چکا تھا مارا شاہ کے علاوہ یہاں بیٹے ہر شخص کو فرموش کر چکا تھا زیرو شاہ کی نظر کے طاقب میں دیکھتے ہوئے سب اس کے ساکت ہونے کی وجہ جان چکے تھے مارا شاہ سب کی نظریں خود پہ محسوس کرتی تذبت کشکار ہوتی اپنے بالوں کی لٹکان کے پیچھے اور ننڈیل رہی تھی سب ان دونوں سے اپنی اپنی نگاؤں کا زاویہ بدلہ تھا مارا شاہ اس کی دیوانوں کی طرح مسلسل نظر خود پہ محسوس کرتی سرخ پڑی تھی وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور روبدار دیکھ رہا تھا بوری مونچے اور داڑی چھے سال پہلے ہلکی تھی اب گنی ہوتی اس کے چہرے کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہی تھی مقالی شلوار کمیز میں غزب ڈہا رہا تھا حرون شاہ کے پاس گھٹنوں کے بال جھک کے بیٹھا بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا تیرے دیدار پہ اگر میرا اختیار ہوتا تو یہ روز روز ہوتا یہ بار بار ہوتا قاظم شاہ کے نام حسوس انداز میں چمچ کی کھٹکار کی آواز نکالنے پہ زیروش شاہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اس نے لانت پہ جی تھی اپنی بے لگام نگاؤں پہ جو اس کے لئے بری طرح ترپنے کے بعد اس کا اتنا ظلم سہنے کے بعد آج بھی اس ظالم شہزادی کا دیوانہ وارددار کا رہی تھی زیروش شاہ اپنے نجلے لاب کو بدردی سے کارتا اس پر سے اپنے نظریں پھیڑتا اپنے جذبات پہ کابو پاتے زمین سے کھڑا ہوتا وہاں سے جانے ہی والا تھا جب ایان شاہ کی پکار پہ اس نے اپنے قدم روک کے تھے سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کاؤزے روز کم ہیئر فاسٹ اس کے ہر کفیت سے واقف ایان شاہ اپنی روبدار آواز میں اسے حکم دیتا اسے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کار رہا تھا وہ جانتا تھا وہ یہاں سے نکلتے یا اپنا تمام تار غصہ خود کی تکلیف دیتے ہوئے اتارے گا یہ یہاں شاہ کا لاجہ ختمی تھا جسے محسوس کرتے ہوئے زیروشہ با مشکل اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی گھر سے اپنی مٹیاں کھنٹا زارہ مام کے پاس بڑی خالی کرسی پہ بیٹھا تھا کھانا کھاؤ بجے زارہ مام نے اس کا شانہ پیار سے تھپتے ہوئے زیروشہ کی پلیٹ میں کھانا نکالا تھا کیریئر لفز کی گونج زیروشہ کے کانوں میں بابا گونجتی ہوئے اس کے حساب چٹکا رہی تھی زیروشہ کے ہاتھوں کی پھولتی رگیں اس کے بہات غصے کی گوائی دے رہی تھی وہ اسے چھ سال کے بلا وجہ کی سزا دینے کے بعد آج آخر کیا لینے آئی تھی کیا وہ دیکھنے آئی تھی کہ اس کے عشق میں گرفتار اس کے لبوں کا جان پینے کے بعد تشنا سا زیروشہ بھی تک زندہ ہے یا اپنی سانسے کھو چکا کیا وہ اسی بے بسی اسی کی اس ملکچی سی حالت کا مزاق بنانے آئی تھی میں کھا چکا ہوں خود پر سے کابو کھوتا زیروشہ با مشکل چھوٹے سے دونوالے لینے کے بعد ایان شاہ کو مخاطب کرتا اپنے بورے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ڈائننگ روم سے نکتا چلا گیا زیروشہ کے جانے کے بعد پورے ڈائننگ روم میں خموشی چھا چکی تھی مہرشہ اپنی جگہ چورس ہی بنی تھی اگر وہ پھر سے پہلے کی طرح چلا گیا تو مہرشہ کے لنے لب کارتے ہوئے ڈوبتے دل سے سوچا تھا اسے زارہ مام اور شاہ بی بی بتا چکی تھی کہ کافی مہینوں سے حویلی میں غائب رہا ہے اس بات کو سوچتے ہو مہرشہ کھانے سے اپنا ہاتھ کھنچتی ہوئی تیجی سے ڈائننگ روم سے نکلی تھی مہرشہ اپنے پشت پہ سب کی نظر کو اگنور کرتی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر زروشہ کے کمرے کی طرف پڑی تھی مہرشہ زروشہ کے کمرے کا دروازہ دکلتے ہوئے سے ان پچھلے دو دنوں میں کوئی بس میں بار اس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی وہ اس جب سے حویلی آئی تھی زروشہ کے غیرمجود کی کی وجہ سے اس نے جلے پیر کی بلی کی طرح بار بار اس کے چہرے کمرے کا چکر لگایا تھا جس کا پورا ڈیکور بلیک تھا بیٹ شیر سے لے کا پردے تک جان تھا کہ کمرے کا سارا فرنیچر سیاہ تھا وہاں رنگ سے پیار کرنے والا شاہ اپنی زندگی کی سیاہ رنگ میں رنگ چکا تھا اس کے کمرے میں داخل ہوتی مہرشہ کی نظریں زروشہ کی طرف اٹھی تھی جو اپنے کمرے میں کی دبائی کرتا غصے سے چکھتے ہوئے اپنے بال نوج رہا تھا مہرشہ نے اس کی حالت پہ دروازہ بند کرتے ہوئے جزی سے اس کی طرف قدم پڑھائی تھی ان دو دنوں میں وہ ہر کسی سے روز زروشہ کی فکر مندی جملے سن چکی تھی وہ جان چکی تھی زروشہ اس کے بغیر یہ چھ سال کی سزیہ سے کٹے ہیں اویلی میں ہر کوئی جانتا تھا وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی صرف مہانے بناتا تھا اس کا اصل مقصد سب سے علاق تلق رہنا تھا اسی لئے وہ سکون کی تلاش میں مہینہ اویلی سے دور رہتا ہجر کی آگ میں جلتا تھا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز بھی زروشہ کی نظر بے ساختہ مرہ شاہ کی طرف اٹھی تھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی زریز اس کے دیکھنے پہ مرہ شاہ برای آواز میں اسے پکارتی اس کی طرف بڑھی تھی وہ دا ہیل آر جو گو فرام ہیر زروشہ اس کے موں سے پورے چھ سالوں بعد خود کے لئے زریز سنتا خلق کے بل چیخاتا ہمارہ شاہ اس کی چیخ وہ پکار اس کی نرازی اس کے حصے کے لئے خود کو پہلے ہی تیار کر چکی تھی اسی لئے وہ اس کی دہار کو نظر انداز کرتی باگتے ہوئے اس کے چوڑے سینے سے جا لگی تھی زروشہ اس کو یوں گلے لگنے پہ سانس لینا بھول چکا تھا یہ وہ کمرہ تھا جہاں سے وہ اسے دودھکار کر اپنی قسم دیکھ کے بے بس کرتی اس پہ اپنے کیریئر کو فوقیت دیتی ہوئی نکلی تھی مگر قدرت کی کیسے ستم ذرفی تھی وہ آج بھی اسے بے باس کرنے کے لئے اس کے سینے لگی تھی اس کے گرد اپنے بازوں کو سختی سے خسار بانتے آنسو بہار ہی تھی اس پہ ہجر کا ظلم ڈا کے آج وہ مظلوم بھی خود دیبان رہی تھی زروشہ نے اپنی پسلیوں سے سر پٹختے دل کے ساتھ سنجید کی اسے خود سے علاق کیا تھا اس کی نرازگی اپنی جگہ قائم تھی جس پہ مراشاہ نے اپنی بیگی سنیری آنکھوں سے دیکھتی ہوئی اسے شکوا کیا تھا اتنے ظالم نہ بنو کچھ تو مروض سیکھو تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گا اس کی بے رخوی پہ شکوا کرتی ہوئی بول دی تھی وہ جانتی چیزے روشہ کو شائری کی تپساندہ ان چھ سالوں میں اس نے لندن میں اپنی ڈاکٹری کی پڑھائی میں مصروف ہوتے وہ بے ساتھ ساتھ شائری سیکھی تھی یوں کہ اب وہ کافی اشائر زبانی رٹ کر چکی ادا قاتل نگاہ قاتل زبان قاتل بیان قاتل بتا قاتل کہاں جاؤں جاؤں وہاں قاتل زیروشہ اپنی آنکھوں میں درد کی تحریر لی اس کی طرف دیکھ کے گمگیر آواز میں گویا ہوتا مراشاہ کو لا جواب کر چکا تھا وہ اس کے قاتل سے تشبیہ دے رہا تھا ہاں وہ اس کے سچ جذبات کی قاتل تھی نراز ہو مراشاہ کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ کس طرح سے جوابی کروائی کرے اس لئے اس کی گنی بری دھاڑی پہ ہاتھ پھیرتے اس کے لاد اٹھانے والے انداز میں بولی تھی ہاں ڈاکٹر صاحبہ غلط مریض کے پاس آ چکی ہیں آپ اس کی دعا آپ کے پاس نہیں ہے زیروشہ اس کے سوال پہ اس تازیہ انداز میں استاکارب سے بولا تھا اس کے موہ سے خود کے لئے شہزادی کے بجائے ڈاکٹر کا لفت سنتے ہی مراشاہ کے گلے میں گلٹی بھر کے مدم ہوئی تھی اس مریض کے دعا مراشاہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی تم اپنا حال دل بیان کرو اس کے گال پہ اپنا روہ نازک ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی وہ ایسا اس لئے کرتی تھی کہ شاید کسی طریقے سے اس بات کرنے کا موقع مل جائے جس سے بات کرنے کے لئے اس نے اتنے سال ترسایا تھا تاکہ تم پھر میری محبت کا مزاق بنا کے مجھے ددکار کہ چلی جاؤ میری ایک بات اپنے دماغ کے خانے میں فٹ کارلو ڈاکٹر مراشاہ تمہاری یہ حسرت میرے دل میں تمہاری محبت دوبارہ کبھی نہیں جگا سکتے زیروشاہ کے دل میں تمہارے لئے کوئی جذبہ پاکی نہیں رہا اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارے جانے کے بعد میں تمہاری جدائی میں پاگل ہوتا رہا ہوں تو خلص سمجھتی ہو کیونکہ میں زیروشاہ تھا لیلہ کا مجنو نہیں زیروشاہ اس کے جبرے کو وہ اپنے دڑکتے دل کی پکار کو نظرانداز کرتا جھوٹ بولتے ہوئے گویا ہوا تھا وہ جھوٹ بولتا تھا اس کے دل میں مراشاہ کے لئے کوئی جذبہ نہیں رہا تھا وہ تو انہی جرکی گڑیوں میں محبت سے عشق اور عشق کی انتہا کا سفر کر چکا تھا زریج پلیز ایسا نہیں بولو زریج میں تم سے عشق کرتی ابھی مراشاہ کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا جب زیروشاہ اس کے جبرے بھی اپنے ہاتھ کی گریفت مضبوط کرتا اس کے بات کاٹ گیا تھا عشق اول ہوتا عشق آخر ہوتا عشق عشق ہوتا عشق محبوب ہوتا عشق نور ہوتا عشق تمام ہوتا عشق زندگی کا حاصل ہوتا تم لوگ کتنی آسانی سے عشق کی منزل کا تیین کر لیتے ہو نا تم لوگوں کے خیال میں بس محبوب کا مٹ جانا ہی عشق کی آخری منزل ہے مراشاہ کو جب کیریئر بنانے کے بعد سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں تو اس نے عشق اور عشق کرنے والوں کے ساتھ کہلنا شروع کر دیا خدارہ مراشاہ عشق کو انہی لوگوں کے لیے چھوڑ دو جو اس کا مطلب جانتے ہیں جو اس کی چوڑ سے ہے سکتے ہوں جن کو تڑپنا آتا ہو جن کی سانسیں اکھڑی اکھڑی ہوں جن کے باتیں سلجی سلجی ہوں جن کی آنکھیں نم سی رہتی ہوں جن کے دل کی دڑکن بکھری بکھری رہتی ہے عشق کھانا پینا سونا جاگنا نہیں عشق کیریئر بنانا عشق میں بوب کو ددکار دینا نہیں عشق ایک بہت ممتاز جذبہ ہے عشق ایک مقدس جذبہ ہے عشق ایک مقدس رشتہ ہے عشق ایک مقدس حساس ہے عشق ایک مقدس درد ہے عشق ایک مقدس مقصد ہے جس سے تم نواقف اور ڈاکٹر مراشاہ زیروشاہ اپنے سبز آنکھوں میں کاربور تکلیف کی بے ساختہ سرخی لیے اس کے چیرے پر اپنا چیرہ جو کا آتا شدید گسے سے خلق کے بل دارا تھا اس کے بورے سلکی بال بے ترتیب ہوئے تھے اس کے درد پر الفاظ سنتے مراشاہ کے رونٹے کھڑے ہوئے تھے رگوں میں خون کی گھردش چم سی گئی تھی کالے لباوس میں مبلوس اس سوگوار شہزادے کو دیکھتے اس کے دل کی بیڈ میس کی تھی اس کا چیرہ خود کے بہت قریب دیکھتے مراشاہ کا دلتھیلی پہ دڑکا تھا مراشاہ کو اپنے اتنے سالوں کے پڑھائی آج پہلی بار زائیں ہوتی محسوس ہوئی تھی جب اس کے پاس زیروشاہ کے جواب دینے کے لئے الفاظ نہیں تھی زیروشاہ کا ایک اکلاس اس کے دل پہ لگا تھا مراشاہ نے اس کی آنکھوں کے گمان کا اداس دل کو دیکھتے شدت سے اپنے لب اس پہ رکھتے زیروشاہ کو منانے کی مزید ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی لیکن زیروشاہ اسے خود سے دور کرتا واش روم کی طرح بار چکا تھا وہ اس ظالم لڑکی کی اداوں کے آگے بے باس ہوتا اپنے جذبات کی روح میں بے کے ہرگیز اس کے سامنے اپنے سچے جذبے کا اشتیار نہیں لگانا چاہتا تھا بلیک پینٹ اور گریش آٹ میں مبلوس عظم شاہ ہمیشہ کی طرح آج بھی لیٹ اپنی کلاس میں داخل ہوا تھا جب اس کی نظر سر ساکب کے ساتھ کھڑی لڑکی ایک لڑکی پہ پڑی تھی جو خود کو سارتا پیٹ ڈکی ہوئے سری پرشری پردے میں تھی عظم شاہ نے ایبروچ کا اپنے دوستوں کی طرف دیکھا تھا اس سارے سیند کی معلومات لینی چاہی تھی جنہوں نے کندیج گاتے ہوئے لاعلمی کا ظاہر کرتے سر ساکب کو دیکھا تھا جو ان سب سے محاطب ہونے کے لئے اپنا گلہ کھنگا رہے تھے بی ریڈی گائز سر قادی عظم کے چودہ نکات جا آئین ممکن اپنی سوریلی آواز میں کوئی گانا سناتے ہوئے اس کی ماں بین ایک بھی کر سکتے تھے دل تھام کے بیٹھئے عظم شاہ سر کو گلہ کھنگارتے دیکھا اپنی دو دوستوں کو ساتھ بیٹھتا سنجید کی سسرگوشی میں بولا تھا جس پہ سب نے اپنا کیاکہ دبایا تھا پھل حال تو مجھے سر کی تون پتار سارا جو ان کی ٹائٹ بیلٹ کی وجہ سے اپنی نکدری پیروہ رہی ہے حمزہ نے اپنے ریڈیشٹر پہ اپنے دستخاط کرتے مصروف انداز میں اپنے لبوں کو ایک دوسرے میں ثبوت کی سرگوشی کی تھی جس پہ عظم شاہ سمیت تمام دوستوں کے نظر سار کی بڑی سی تون پہ پڑی تھی جس پہ سار نے بیلٹ کسا ہوا تھا شش تمیز سے سار کی بیلٹ نہیں مل رہی تھی تو کیا ہوا جو انہوں نے عبداللہ واج کے بیلٹ پہن لی ہے نوفل تاسوں سے سار ہلا کہہ کا دباتا اپنے تاثرات کو سیریس کرتے ہوئے تنزیہ انداز میں سار کی حمایت میں بولا تھا نوفل کے بعد پہ ان ساب نے مشتریقہ کھانستے ہوئے اپنا کہہ کا دبایا تھا کلاس کی تمام لڑکیوں کے دل نمبے چوڑے خوبصورت سے ارزم شاہ کو دیکھتے ہوئے اتھیلی پہ دڑک رہے تھے جس کی تیز خشبو پوری کلاس میں پہلی سب لڑکیوں کو اپنے ہواسوں پہ باری محسوس ہو رہی تھی یہ بار بار شرار سے اپنی جلک دکھاتی وہی پھر سے چھپ جاتی تھی قائب سائلنس کلاس سر ساکب کی گورتی نظریں بے ساختہ ارزم شاہ کے گیروپ کی طرف اٹھی تھی جن میں سب کے چہرے پہ دبی دبی مسکرار تھی سوائے ارزم شاہ کے جو ایک سیکنڈ میں اپنے تصورات سنجیدہ کر چکا تھا ارزم بچے کتنی دفعہ بولا ہے ان شیطانوں کے ٹولوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو سر ساکب اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے ارزم شاہ کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولے تھے جو پڑائی میں اچھا ہونے کے وجہ سے ہمیشہ ان کا فیورٹ تھا ہاں ارزم بچے سر کی گوت میں بیٹھا کرو ان کی تو ان کو دولک کی طرح بجاتے ہوئے اپنا گھوٹا چوسا کرو مکال اپنا بین جان بوجھ کا زمین پہ گرا کے سے اٹھانے کی گھر سے جھکتا ہوا سرگوشی میں بولا تھا ارزم شاہ نے اپنا نیچلالا دانتوں میں دباتے ہوئے نامحسوس انداز میں اپنے دوستوں کو ڈانٹا تھا سر ساکب کیا تمام ٹیچرز کے ارزم شاہ کے دوستوں کے ساتھ عجیب دشمنی رہتی تھی کیونکہ وہ سب پوری کلاس میں اپنے پھڑ پھڑ چلتی زبان بند کرنا تو جیسے توہین سمجھتے تھے سوری سر ارزم شاہ نے مقتصار جواب دیتے ہوئے فرمدار سے سر جھکایا تھا جسے غلطی سے ان کے ساتھ بیٹھ گیا وہ جس پہ اس کے تمام دوستوں نے اسے غصے سے دیکھا تھا کلاس متوجہ ہوں یہ ہماری کلاس کی نیو سٹوڈنٹ ہے ان کا نام زائشہ ہے سو ہماری اس سٹارٹنگ ویک کے جتنے بھی لیکچر ہو چکے ہیں انہیں سمجھانے کیلئے آپ میں سے کوئی بھی زائشہ کی ہیلپ کر سکتا ہے اور زائشہ میں آپ کو مشورہ کروں گا کہ آئے ارزم شاہ سے ہیلپ لے لیں ساکھ کی پوری کلاس کو متوجہ کرنے کے بعد زائشہ سے مخاطب ہوتے ارزم کی طرف اپنی مارک کر کے اشارہ کرتے ہوئے بولیتے جس پہ زائشہ نے اپنی ہیزل آنکھیں اٹھاتے ہوئے ارزم شاہ کی طرف دیکھا تھا جو اپنے انابی لبوں پہ پہن دبائے اپنی کرسی کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی گریر شٹ کے کھلے گربان سے جلکتے شاہد بالوں سے لبریز مردانہ سینے کو دیکھتے زائشہ بے ساختہ سرخ پڑتی نظریں جگا چکتی تھی زائشہ کے شرمیلے تاثرات اس کے چیرے پہ نکاب ہونے کی وجہ سے سب سے چھپ چکے تھے البتہ ارزم شاہ اس کے فورا نظر جگانے پہ احران ضرور ہوا تھا اسی ہر لڑکی نظر بھار کے دیکھتی تھی پھر نہ جانے اس لڑکی نے اسے دیکھتے ہی نظر کیوں جگائی تھی شاہد پارسہ بننے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ پردہ بھی تو صرف کچھ دنوں کی ہے سب کی متوجہ حاصل کرنے کی گھر سے کیا ہوگا ارزم شاہ نے استازیہ انداز میں سوچتے ہوئے سے اپنا سر جڑکا تھا کیونکہ آج تک اس کی یونی میں یہی تو ہوتا آیا تھا ہمیشہ جو لڑکیاں جاب و نکاب کر کے آیا کرتی تھی وہ کچھ ہی دنوں میں جینز اور شٹ میں وہ بلو سارے حجاب نکاب بھول جاتی تھی زائشہ سار کی بات پہ فقط ہاں میں سار ہلاتی صرف لڑکی کے ساتھ جا کے بیٹھ چکی تھی یہ لڑکوں اور لڑکیوں کے گھٹی یونی تھی کلاس میں بھی اکثریت کے تعداد میں لڑکیاں لڑکیاں سار کی پرواہ کیے بنا ایک دوسرے ساتھ چپک کے بیٹھتے تھے زائشہ کے لیے یہ سارا محول نیا تھا اس نے بی ایس تک لڑکیوں کے یونیورسٹی میں پڑھا تھا اس کا سکالرشپ کے وجہ سے اس کا ایڈمیشن اسلام آباد کی بڑی یونیورسٹی میں ہوا تھا جہاں پڑھنا اس کا خواب تھا اس نے کافی دقا سوچتے ہوئے بلاخر یونی کی سکالرشپ لیتے ہوئے ایک افتے بعد آج ایم ایس سی کی کلاس جوائن کی تھی سارا لیکچر دینا شروع کر چکے تھے اور عظم کے دوست اپنی شرطاتوں میں مصروف ہوتے پوری کلاس میں رونت لگا رہے تھے زائشہ کے نظر لا شہوری تو دور پر پھر سے عظم شاہ کی طرف اٹھی تھی وہ جو اپنے ناک کو اغراب کرتے اپنے کام کی طرف جو کہ غمزہ کی کسی سرگوشی میں اپنے مسکرار دوبار آتا اس کا یہ انداز کافی دلکش تھا